موسیقی اس پہ چھوٹی سی ٹیپس ہے کہ اس چیز میں آپ یسے ڈالا ہوا ہے پاور کلپ کیا ہوا ہے لیکن وہ اس طرح سے شور ہے جیسے کہ اس کے اندر سے مطلب کہ کٹنگ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہے ایمیج اب پاور کلپ سیمپل کا طریقہ سے کرتے ہیں مثال ہے دیکھیں کہ اس کے اینگل جیسے وہ کیا ہوا ہے ہمم اس سے بینزر ٹول سے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ہم یہاں سے دونوں سے ڈالک کر کے یہ mix ہو گیا اس کو جو ہم نزدیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جیسے یہ ہے اس کی ایک اور copy بنا لیتے ہیں سیدھی سیدھی یہ جو ہے copy بن گئی اور اس میں جو ہے color fill walk یہ add کر دیں ٹھیک ہے back پہ جیسے انہوں نے دیا ہوا اسے اسی طرح سے size لگا کے اس کو اس کے center میں کر دیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا color وہی pick کرنا ہے تو یہاں سے color وہی pick کر لیں اب دیکھیں اس طرح سے مثال ہے جیسے یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب سیدھا سیدھا اگر اسے پاور کلپ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پاور کلپ image ہو گئی لیکن اس طرح سے show نہیں ہو رہی اب وہ صرف show کیوں نہیں ہو رہی کہ صرف انہوں نے اس میں کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح سے اور ادھر تک یہ ڈالا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے click کرنا ہے اور ادھر اور same جو ہے ادھر اور یہاں تک ایسے کر کے یہ آپ نے اس طرح سے اس میں drop shadow کے لئے آپ نے یہ بنا رہنا ہے کلر اس کو بلیک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کا کلر جو ہے پیور بلیک کر دیں یہ جو ہے ڈارک بلیک ہو گیا یہاں سے آپ اس کو کر لیں کنورٹو بیٹ میپ ٹھیک ہے آر جی پی کر لیں اور ریزولیشن جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت زیادہ ایم بی کی فائل بن گیا تو آپ اسے کر لیں ون ہنڈرڈ پہ ون ہنڈرڈ پہ بہت کم ہو گیا تو اس پہ ون ففٹی پہ کر لیں کہ ایک اشارہ ایم بی کے آس پاس تو ہو نا کچھ نہ کچھ تو ہو اب یہ جو ہے بیٹ میپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو آگے صرف آپ نے بلر کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بلر ہے دیکھیں کم ہے تو اس کو جیسے آپ بڑھاتے جائیں گے اس کا جو ہے مطلب کہ یہ بلر کا جو ہے حساب ہے یہ کم زیادہ جو ہے یہ ہوتا جائے گا تو یہ جو ہے اس کو ہم نے یہاں تک اس طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے ہوگے کر دیں گے تھوڑا سا اس کو اندر لے آئیں گے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے اس میں یہ بلیک جیسے ایفیکٹ آ رہا ہے تو یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ وہاں سے کٹنگ کی ہوئی ہے جیسے کہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح سے کٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے بطلب کہ اس میں صرف ایفیکٹ دینے سے اب اس کا میں کوپی بنا لیتا ہوں یہ اس میں سے ہم جو ہے یہ نکال لیتے ہیں تو اب دیکھیں یہ جو ہے وہ سمپل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ایفیکٹ دینے سے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے پاور کلپ میں سے نکال لیں ٹھیک ہے اس میں سے بھی ختم کر لیں اور اس کو جو ہے آپ کر لیں یہاں سے ٹرم ٹھیک ہے یہ ٹرم ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس میں سے کٹنگ ہو گیا پورا کٹنگ ہو گیا تصویر جو ہے آپ اس کے پیچھے لے آئیں یہ تصویر بیک پہ چلی جائے گی ایسے کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ فل کر دیں جتنے حساب سے مطلب کیوں ہونی ہیں ایسے تھوڑا سا اس کو اس سائٹ پہ آپ کیا کریں گے شیپ ٹول لے لیں گے اور اس کو جو ہے یہاں سے کر دیں گے ختم ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جو ہے یہاں سے آپ اس کو ختم کر دیں گے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے اب اس کو جو ہے آپ نے ڈروپ شیڈ لگانی ہے اوپر والا جو اس کا پارٹ ہے یہ اس طرح سے کر کے ڈروپ شیڈو تھوڑ اس سائٹ پہ لیں چائز سائٹ پہ لیں یہ دیکھیں ڈروپ شیڈو اندر آگئی یہاں پہ آپ اٹی ایٹ کر لیں تھوڑا ڈارک لائٹ جیسے بھی ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ جو ہے یہ اس طرح سے آپ کا وہ اندر ڈروپ شیڈو جیسے تصویر پیچھے کٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے جالے گی آپ اس کو کیسے سائی کریں گے آپ نے لگا لینا ہے باکس یہ اس سائز کے اندر اندر کا اس طرح سے اور اس کو پاور گلپ کر دینا ہے اس کے اندر وہ جو ہے پورا کٹ کے اسی حساب سے بنے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح مطلب کہ ایزی رہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیکس ہے اب یہ زیڈ لکھا ہوا ہے زیڈ کو جو ہے انہوں نے ڈبل جو ہے کلر کے ساتھ وہ دیا ہوا ہے یہ آپ جو ہے زیڈ سیمپل لکھ لیں ٹھیک ہے کوئی بھی سیمپل جیسے فاؤنٹ ہے ہم جو ہے گوثم لے لیتے ہیں اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور بولڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے جو ہے کلر لگا لینا ہے جیسے کہ انہوں نے بلیک دیا ہوا ہے فل بلیک کر لیں یہ جو ہے بلیک کلر لگا دیا اس کو ہم نے کر دیا وائٹ ٹھیک ہے جیسے کہ وائٹ پر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو اگر بڑا کرنا ہے اس طرح سے بھی بڑا کرنا ہے تاکہ وہ جو ہے ہم جو اس پر اور شیٹنگ کریں تو وہ نظر آئی اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جو ہے پٹی یہاں پہ لے کے آنی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد اس زیٹ کو جو ہے ڈبل کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ڈبل ہو گیا اور اس کو کر لینا ہے اس طرح سے بڑا اور پیچھے لے آنا ہے کلر اس کا جو ہے چینج کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے ایزی نظر آئے اچھا یہاں پہ لے کے آکے سلیک سنٹر میں ہو جائے گا اب اس کو کٹنگ کرنی ہے تھوڑا سا آگے لے آئیں اور تھوڑا سا مزید بڑا کرنے یہاں سے آپ اس کو جو ہے یہ ٹول لے کے یہ یہاں تک اور اس کو اس طرح سے کر دیں ٹھیک ہے یہ ٹریم ہو جائے گا آپ کا جو ہے یہ کٹ کے اس طرح سے آپ اس کو کیا کریں گے اس کو رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیں اس کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر پاور کلپ ہو گیا آپ دیکھیں کہ اس پہ جو ہے صرف شیڈ نظر نہیں آرہا باقی جو ہے وہ تقریباً ویسا ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے بوکس بنا کے اس کو جو ہے آپ نے یہاں سے کروڑ ٹو بیٹ مائپ کر دینا ہے اور ادھر سے آ کے آپ نے سیم اسی طرح سے بلر کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے بلر کریں گے اس طرح سے مکس ہو جائے گا اب اس کو کر دیں گے ڈاؤن پہ تو یہ ڈاؤن پہ چلا جائے گا اس طرح سے ملطب کی ہلکی سی جائے سے شیڈ پیچھے آ رہی ہے یہ والی اب اس کو آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں اوپر نیچے کرنا چاہیں تو سیٹنگ کے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس میں کلر جو ہے وہ بلیک تھا وائٹ تھا تو ہم اس کو جو ہے اس کے اندر کا کلر جو ہے اس طرح سے کر دیں گے اب دیکھیں یہ شیپ جیسے ایسے ہے تو اس طرح سے نظر جو ہے آپ کے آنا شروع ہو جائے گی جیسے یہ تھا اب اس کے علاوہ بھی اگر اس میں کچھ کرنا چاہیں ڈیزائن مطلب مختلف جیسے آؤٹلائن لگا دیں یا آپ جیسے کہ آؤٹلائن یہ والی کلر کی ہے وہ لگا دیں یہاں سے آپ یہ چوز کر کے یہ والی آؤٹلائن اس کو لگا دیں تو یہ صرف کیا ہے کہ ڈیزائن دینے کا حساب ہے مختلف ہے لیکن اسی طرح سے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ